آپ کا کیا حال ہے جی میں امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہو گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جنجوہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے اوپر یو اے ای کے اندر فائن ہے چاہے وہ آپ کے ویزا کو لے کے فائن ہے چاہے وہ آپ کے ورگ ویزا کو لے کے فائن ہے ویزڈ ویزا کو لے کے فائن ہے کسی بھی طرح کے اگر آپ کے اوپر فائن ہے لائسنس کو چھوڑ کے تو وہ فائن ابھی نیکسٹ آنے والے دنوں میں یو اے دبائی کے اندر آپ کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بنے گا سپیشلی جن لوگ کے اوپر شارجہ کا فائن ہے جن لوگ کے پاس ابود ابی کا ریسل کا امی کا فجیرے کا دبائی سٹیٹ کو چھوڑ کے باقی سٹیٹ کے اگر فائن ہے تو وہ بہت 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 زیادہ آنے والے دنوں میں ان لوگ کے لیے ٹربل ہوگا مسئلہ ہوگا اگر تو آپ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ یو اے میں رہ رہے تھے اوور سٹیٹ ہو گیا ہے اور یا پھر آپ کسی ارباب کے کمپنی کے ساتھ کام کر رہے تھے تو ارباب نے آپ کا ویزا نہیں لگوایا اور اب آپ پہ جو ہے وہ مسلسل فائن آ رہے اور آپ جو ہے وہ فائن نہیں پے کر رہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ فائن نہیں پے کر سکتے تو اس کا بہتر حال تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں سے اگزیک کارڈ بنوا کے آپ یہاں پہ ہوم کنٹری میں آ جائے اس کے لئے آپ پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کچھ ٹائم تک بین بھی لگ سکتا ہے کچھ ٹائم پہ آپ کا جو ویزا ہوگا وہ آپ کو نہیں ملے گا یا پھر آپ جو ہے وہ اپنا فائن وہاں پہ جلدی سے کروا ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ فائن کو لے کے مسئلہ مسائل بن رہے ہیں ان لوگ کے لئے جو لوگ یہاں پہ یو اے میں اوور سٹی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں جن لوگ کے اوپر جو ہے وہ ویزا کے لے کے بہت سے فائن ہے ان لوگ کے لئے بہت زیادہ ٹربل ہونے جا رہی ہے یو اے گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپنا سسٹم اپ ڈیٹ کی ہے اس سسٹم کے مطابق اس سسٹم کے طاعت اب جو بھی یو اے کے اندر اوور سٹی ہیں جن لوگ کا کوئی بھی ویزا کے لئے کے مسئلہ ہیں ان لوگ کے لئے بہت زیادہ پرابلمز ہوگی تو وہ لوگ جلدی سے اپنا فائن جا کے پے کروائے ہاں کچھ ایسا بھی کچھ ایسی آفر بھی ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ ہے یو اے کی سیون سٹیٹ ہے تو سیون سٹیٹ میں سے جس بھی سٹیٹ کا آپ کا مسئلہ ہے جس بھی سٹیٹ کا آپ کا ویزا تھا لاسٹ میں تو آپ اس سٹیٹ کے جو اپ ڈیٹ ہے جو کے فائن کے ریلیٹڈ اپ ڈیٹز ہوتی ہیں ان کو فالو کیا کریں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ فائن ٹوٹل ماف کرنے کا بھی آپشن آتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہاف فائن ماف کرنے کا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگ واسطے بھی بکروا لیتے ہیں تو آپ نے آنے والے دنوں میں یہ جو فائن ہے یہ ماف کروانا ہے ابھی جلدی سے جو ہے یہ فائن ماف کروانے ورنہ آپ کے لیے بہت زیادہ ٹربل ہونے جا رہی ہے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں بہت سے میرے ایسے سبسکرائبر ہیں جو کہ فائن کر لے کے سوالات کرتے ہیں تو میں نے یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ لوگ کے لیے بنائی ہے آپ لوگوں کو یہ صرف میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ جو اپنا فائن ہے وہ پیک کریں اس میں آپ اب دیر نہ کریں اور کوشش کریں کوشش کریں کہ اب آپ جو ہے وہ اوورسٹین نہ ہوں کیونکہ یہ جو ابھی سسٹم یو اے گورنمنٹ اپ ڈیٹ کر رہی ہے اس میں جو لوگ اوورسٹین ہوتے ہیں ان لوگ کے لیے تو سب سے زیادہ مسئلہ بنے گا چاہے جو لوگ ورک ویزا پہ ہے مطلب ورک ویزا میں اگر ان کا دو سال کا کانٹرکٹ ختم ہو گا تو انہوں نے ابھی تک کسی نئی کمپنی میں اپنا کانٹرکٹ نہیں کروایا یا اسی کمپنی میں کنٹینیو نہیں کیا اور وہ جو ہے وہ اوورسٹین رہ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی مسئلہ بنے گا اور جس کمپنی کے ساتھ وہ منسلک تھے اس کمپنی کو بھی مسئلہ بنے گا تو دونوں کا مسئلہ بنے گا ویزاٹ والوں کو بھی مسئلہ بنے گا یہ فائن کا جو مسئلہ ہے یہ حل کریں جلدی سے اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب ضرور رہے اللہ حافظ